برطانیہ ایک ایسی سر زمین ہے جہاں کے بارسیوں نے اس دنیا میں کئی سال تک اہم کردار ادا کیا ایک ایسی سر زمین ہے جہاں پر کئی عظیم لوگوں کے پیدائش بھی ہوئی آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی عظیم انسان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تھومس کوکرین تھومس کوکرین کا لقب سی ولف یعنی سمندری بھیڑی آبی تھا انہوں نے جنوبی امریکہ کی قومیں چلی برازی اور پیرو کو بھی ازادی میں اہم کردارتہ کیا تھومس کوکرین برطانیہ سکوٹلینڈ میں آریہ شیر کے علاقے میں چودہ دسمبر ستارہ سو بجتر کو پیدا ہوئے ان کے اباؤ اجتاد اپنے علاقے میں کافی حسرو سوخ رکھتے تھے لیکن جب تھومس پیدا ہوئے تب تک ان کے خاندان اپنا وراثتی دولت کھو چکے تھے تھومس کے والد کا نام آر کی بول کوکرین تھا تھومس کوکرین نو سے دست سال کا تھا کہ ان کی ماں انتقال کر رہی اس کے بعد ان کی پروریشن کی دادی نے کی تھومس کوکرین اپنے والد کی بہت عریف کرتے تھے ان کے والد ایک موجد یعنی انونٹر تھے انہوں نے اپنی سوانہ عمری میں بھی اس بات کا اطرف کیا ہے کہ جو کچھ بھی وہ ابھی ہیں انہوں نے ان چیزوں کی تخلیق کرنے کے بارے میں جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ سب کا سب ان کے باپ کی ورز ہے تھومس کوکرین کی فوجی کیریئر کی شروعات پہلے 104 ریجیمنٹ آف پریٹش آرمی سے ہوئی تھومس کو یہ فوجی موغل شروع میں بلکل بھی پسند نہ آیا اور خاص طور پر انہیں فوجی گوانین اور ان کی وندی بلکل بھی پسند نہ تھی لیکن اپنے والد کے اسرار کرنے پر وہ اس فوجی کیریئر کو چھوڑ نہ سکے لیکن یہ سب کچھ بہت جلدی بدلنے والا تھا فرانس کسی انقلاب اپنے اروج پر تھا فرانس نے اپنے بادشاہ کو سزائے موت دے دی تھی جس کے بعد فرانس نے برطانیہ پر جنگ کا اعلان کر دیا چونکہ نیوی فوجی جنگ میں بہت زیادہ استعمال کی جاتے تھیں اسی ورہ سے یہ بہت زیادہ منافع دار تھی جب تھومس کوکرین کے والد کی مالی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو انہوں نے آخر کار تھومس کو نیوی میں بھیجنے کے لیے راضی ہو گئے اسی طرح تھومس 17 سال کی عمر میں کارلوس شیڈنس کے طرف روانہ ہو گئے تھومس 29 جلائی 1793 کو شیڈنس میں پہنچے وہاں سے وہ بحری بیڑے دہ ہند پر پہنچے انہوں نے اس سپورٹ سے اپنی ملٹری کیریئر کی شروعات کی وہ اپنا زارہ تر وقت اسی کشتی پر گزارتے تھے تاکہ وہ اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھ پائیں ان کی یہ خصوصیت کہ وہ کشتی کی ہر چیز کے بارے میں مکمل جانا چاہتے تھے ان کی خاصیت تھی تھومس کوکرین کو اپنی قابلیت کی وجہ سے جلد ہی صرف تین مہینے کے اندر ہی ترقی کر کے ترقی مل گئی وہ ترقی کر کے سی مین سے مٹ شپ مین لگ گئے کچھ ہفتے کے بعد 27 نومبر کو وہ سمندری جہاز سے روانہ ہوئے وہ 11 دسمبر کو 5th of 4 پر پہنچے وہ وہاں سے 13 جنوری 1794 کو نورویہ پر روانہ ہوئے ان کا مشن فرنچ پرائیویٹائز کو روکنا تھا لیکن وہ ان کے نظر میں کبھی نہ آ پائے چونکہ ساحل کافی خوبصورت تھا اسی ورہ سے فوجیوں کو ساحل پر کچھ عرصہ رہنے کی اجازت مل گئی فروری 1794 کے آخری ہفتوں میں کوکرین پھر سے برجنس اور سپیٹ ہیڈ کی طرف روانہ ہوئے یہاں پر وہ ایڈمیرر میری جولن سے ملے ان کی ڈیسکلینیشن اب نورتھ امریکہ تھی ان کا مشن برطانیہ کی تجارت اور فشن کی حفاظت تھا کوکرین نے اپنے اگلے چار سال نووہ سکورٹیا سے فلوریڈا تک کروزنگ کرنے میں گزارے موسیقی